بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو آج ہم بنا رہے ہیں کلپ سینڈوچ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تو شروع کرتے ہیں بریٹ کی سلائسیز لیئے چار سکرام چکن لے کے اس میں میں نے لسن پاودر اور نمک ٹال کے اس کو پکا کے اب اس کے ریشے کر لیئے دو انڈوں کو بوائل کر کے ان کو چھوٹا چھوٹا کٹ لیئے ٹوماتل اور کھیرے لے کے ان کو سلائسیز میں کٹا ہے ٹو ٹیبل سپون کیچپ ٹری فورز کپ مایونیز ٹی سپون کالی مرچ کا پاودر نمک ہس بیزائی کا اور یہ آئس برک لے کے اس کو میں نے چھوٹا چھوٹا کٹا ہے یہ میں نے کچھ سلاد کے پتے لیئے اور چیز کے سلائسیز لیئے بریٹ کا ہم براؤن پارٹ کٹ دیں گے بریٹ کا میں نے براؤن پارٹ کٹ دی ہے اب میں اس کو گرم کرنے لگی ہوں آپ ویسے بھی بنا سکتے ہیں اور گرم کر کے بھی بنا سکتے ہیں بریٹ کے پیسیز گرم کرتے ہوئے میں ان سے کچھ بھی نہیں لگا رہی ہوں ویسی ہم ان کو گرم کریں گے بریٹ گرم ہو گئے اب ہم ان کو اتار لیتے ہیں اور اسی طرح سے ہم باقی بریٹ بھی گرم کر لیں گے میں نے سارے بریٹ کی سلائسیز کو گرم کر لیئے یہ میں نے ایک بول لیئے اس میں ہم چکن ڈالیں گے اس میں ہم ابلے ہوئے انڈے ڈال دیں گے آئس برگ ڈال دیں گے جو ہم نے چھوٹی چھوٹی کاٹ کر رکھی ہوئی ہے مایونیز ڈالیں گے اس میں سے میں 2 ٹیبل سپون مایونیز بچا لوں گی ایک ٹیبل سپون کیچپ ڈالیں گے کیچپ بھی ہمیں ایک ٹیبل سپون بچا لیں گے کالی میریز کا پاودر ڈالیں گے نمک اور ان ساری چیزوں کو مکس کر دیں گے یہ میں نے ساری چیزوں کو مکس کر دیئے یہ میں نے بریڈ کا ایک سلائس لی ہے اس کے اوپر ہم مایونیس لکھائیں گے اس کے اوپر ہم چکن والا مکس پر رکھیں گے دوسرا پیس لیں گے اس کے اوپر ہم کیچپ لکھائیں گے جس حصے پہ میں نے کیچپ لگایا ہے اس کو میں اس کے اوپر رکھوں گی اب اس کے اوپر ہم مایونیس لکھائیں گے اب اس کے اوپر ہم سلاد کا پتہ رکھیں گے اب اس کے اوپر ہم ٹمارٹر کے پیسیز رکھیں گے اس کے اوپر ہم کھیرے کے سلائسیز رکھیں گے یہ میں نے کالی مرچ اور نمک لیا ہوا ہے اس کو ہم تھوڑا سا اوپر چھڑک دیں گے اس کے اوپر ہم چیز کا سلائس رکھ دیں گے بریڈ کا ایک اور سلائس لیں گے اور اس کے اوپر کیچپ لگائیں گے اس کو ہم اس کے اوپر رکھ دیں گے اب اس کو ہم کٹ لیتے ہیں اب درمیان میں ہم ایک ایک سٹکل کا دیتے ہیں اور اسی طرح سے ہم باقی سینڈوچ بھی تیار کر لیتے ہیں یہ میں نے سارے سینڈوچ تیار کر لی ہیں اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں شکریہ اللہ حافظ